موسیقی سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز مل سکیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ماز الیکٹرونکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی تو دوستو آج ہم بنائیں گے بارہ وولڈ کا موبائل چارجر اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ بارہ وولڈ کا مڈیول چاہیے ہوگا یہ ایک سٹیپ ڈاؤن مڈیول ہے یہ ٹویل وولڈ سے پانچ وولڈ تک کنورٹ کرتا ہے یہ ایک میکسیمم تین امپیر کا ہے ہم نے یہ تین موڑے ہیں تو دوستو آج ہم اس کو بنائیں گے اس کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ امرجنسی کی صورت میں آپ اسے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی سورس نہیں ہے اپنے موبائل وغیرہ کو چارج کرنے کے لیے تو آپ اس مڈیول کے ذریعے اپنے موبائل وغیرہ کو چارج کر سکتے ہیں کوئی بھی بیٹری اس کو لگا سکتے ہیں چاہے کار کی بیٹری ہو چاہے موٹسائیکل کی ہو چاہے سولر پلیٹ ہو جو مرضی چیز ہو اس کو آپ ڈیسی وولٹیج دیں گے تو یہ آپ کا موبائل چارج کرے گا یہ میکسیمم تین امپیر میں آتا ہے دوستو یہ کم سے کم بارہ وولٹ سے لے کے بتیس وولٹ تک برداشت کر لیتا ہے اسے آپ بارہ سے بتیس وولٹ تک دے دیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا یہ بہت شاندار مڈیول ہے یہ آپ کو کسی بھی الیکٹرونکس مارکٹ سے مل سکتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ بہت حسان ہے آج ہم آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتائیں گے تو اس کے اندر ایک یو ایس بی کی پورٹ ہے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک یو ایس بی فی میل کا جیک لگا ہوئے اس کے اوپر آپ اپنی موبائل کی ڈیٹا کیبل یا کوئی بھی ڈیٹا کیبل لگا کر اپنی چیزیں وغیرہ چارج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک دو ٹرمینل ہیں یہ دو ٹرمینل ہیں یہ والا جو ٹرمینل ہے یہ نیگٹیف پوائنٹ ہے یہاں بیٹری کے نیگٹیف والٹے جائیں گے اور یہ والا جو ٹرمینل ہے دوستو یہ پوزٹیف پوائنٹ ہے یہاں پر پوزٹیف والٹے جائیں گے اور دوستو اس کے ساتھ ایک پروٹیکشن کیلئے ڈائیوڈ لگا ہوئے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی الٹے والٹیج بھی لگا لیتے ہیں یا الٹی تارے بھی لگا لیتے ہیں تو یہ مڈیور خراب نہیں ہوگا اس کے ساتھ ایک انڈیکیشن کہ یہ ایک ایلیڈی لگی ہوئی ہے یہ بہت اچھی ایلیڈی ہے اس سے یہ ریڈ کلر کی ایلیڈی ہے اس کے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتا چل جائے گا آپ کب مڈیور ورک کر رہا ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ یہ دوکپیسٹر وغیرہ اور کچھ چپ آئیسی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو دوستو ہم اس کے وائرنگ شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ والی وائر چاہیے ہوگی اس کے ساتھ یہ دو کروکوڈائل کلپ لگے ہوئے ہیں ایک یہ پوزیٹیو کلپ ہے اور ایک یہ نیگٹیو کلپ ہے یہ دونوں کلپ اس وائر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وائر کو آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں ہم اسے کھولتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ کیسے تیار ہوگی دوستو اس کے ساتھ صرف یہ دو دو یا تین گزگی تار لگی ہوئی ہے یہ والی جو وائر ہے اس میں ایک ریڈ وائر ہے اور ایک یلو وائر ہے آپ اس ریڈ وائر کو ایز ای پوزیٹیو وائر یوز کر سکتے ہیں اور اس یلو وائر کو ایز ای نیگٹیو وائر یوز کر سکتے ہیں تو دوستو آج ہم اس کو جڑیں گے اور دیکھتے ہیں یہ کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ ریڈ وائر کو چھیل لیتے ہیں اس کے بعد یہ یلو وائر کو بھی چھیل لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس وائر کو سولڈر کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سولڈر ہو جائے اس کے بعد ہم یہ نیگڈیو وائر کو سولڈر کریں گے تو چلیے اب ہم اس کو جوڑتے ہیں میڈیول کے ساتھ یہ ڈائیوڈ کے ساتھ جو پوزیٹیو ٹرمینل ہے اس کو پہلے ہم سولڈر کریں گے اور اس کے بعد یہ نیگڈیو ٹرمینل ہے اس کو سولڈر کریں گے اس کے بعد یہ جو ییلو وائر ہے یہ ہم نیگڈیو سائٹ پہ لگائیں گے اور یہ پوزیٹیو وائر ہم اس پوزیٹیو ٹرمینل پہ لگائیں گے تو لیجئے دوستو یہ پوزیٹیو ہم وائر پوزیٹیو ٹرمینل پہ لگائیں گے تو لیجئے دوستو ہم نے یہ دونوں وائر آپس میں جوڑ لی ہیں اب ہم اس کو بیٹری پہ لگا کر دیکھتے ہیں کہ آیا ہمارا یہ میڈیول کام کر رہا ہے یا نہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم اس بارہ وولڈ کی بیٹری جو یونی پیک کمپنی کے ہے یہ بارہ وولڈ سات شہریہ دو امپیر کی ہے اس کو ہم اس میڈیول کے ساتھ ٹیسٹ کریں گے کہ آیا یہ ہمارا موبیل وغیرہ چارج کرتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جو ریڈ وائر ہے اس کو ہم بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل پہ لگائیں گے اس طرح اور اس کے بعد جو نیگٹیو وائر ہے یہ ہم نیگٹیو ٹرمینل پہ لگائیں گے دیکھیں دوستو وائر جوڑنے کے بعد ہمارا یہ مڈیول اون ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہم نے اس اور کتنے والٹیج اس کے آوٹ ہو رہے ہیں اور کتنے والٹیج اس کے آؤٹ ہو رہے ہیں تو والٹیج ہم چیک کرتے ہیں والٹیج چیک کرنے کے لئے ہمیں کوئی بھی دیجیٹل ملٹی میٹر چاہیے ہوگا یہ ہمارا ملٹی میٹر ہے اس کو چیک کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ملٹی میٹر میں ایٹسی والٹیج کہاں سے سیلیکٹ ہوتے ہیں اور ڈی سی والٹیج کہاں سے سیلیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ڈی سی وی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ڈی سی وولٹیج ہے یہ اے سی وی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ اے سی وولٹیج ہے اور ہمارے وولٹیج کم سے کم بارہ وولٹ ہے تو ہم اس کو پیس وولٹ پہ سیلیکٹ کریں گے میکسیموم ویلیو پہ سیلیکٹ کریں گے تاکہ ہمارے میٹر خراب نہ ہو تو لیجئے دوستو ہم نے یہ بیس وولٹ پہ سیلیکٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے وولٹے چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے وولٹے چیک کرتے ہیں ان کے بیٹری کے سب سے پہلے ہم وولٹیج چیک کر لیتے ہیں یہ پوزٹیو ٹرمینل پوزٹیو پہ اور نیگٹیو نیگٹیو پہ تو بیٹری کے جو وولٹیج ہیں وہ بارہ اشاریہ نینہ نوے یا تیرہ اشاریہ زیرو زیرو وولٹ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہماری بیٹری فول چارج ہے اور اس کے بعد ہم اڈیول پہ چیک کر لیتے ہیں یہ پوزٹیو ٹرمینل پوزٹیو پہ لگائیں گے یہ نیگٹیو نیگٹیو پوزیٹیو پوزیٹیو ادھر بھی ہمارے بارہ شہری نیننوے یہ بارہ شہری نیننوے یا تیرہ وولڈ پورے آ رہے ہیں کوئی لوسز نہیں ہیں اس کے بعد ہم آؤٹ پہ چیک کر لیتے ہیں کہ آؤٹ پہ ہمارے وولڈیج کتنے آ رہے ہیں آؤٹ پہ چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ ہمارا پوزیٹیو وولڈیج ہے فائی وولڈ اور یہ ہمارے نیگٹیو وولڈیج ہیں فائی وولڈ تو ہم پہلے نیگٹیو وولڈ پر اس کی پراب لگائیں گے پھر پوزیٹیو پہ یہ ہم نے نیگٹیو پہ لگایا ہے اور یہ ہم نے پوزیٹیو پہ تو وہ دیکھیں وہاں پانچ شہریہ چودہ وولڈ آ چکے ہیں اس کا مطلب یہ ان بارہ وولڈ کر رہا ہے یا تیرہ وولڈ اور آوٹ پانچ شہریہ چودہ وولڈ دے رہا ہے اب ہم اس کو اپنے موبائل کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ موبائل کو چیک کرتا ہے چارج کرتا ہے یا نہیں تو چلیے دوستو اب ہم اس کو موبائل کے ساتھ لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے موبائل چارج کر رہا ہے یا نہیں تو دیکھیں دوستو یہ ہمارے موبائل کو چارج کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے یہ چارجنگ دکھا گیا ہے یہ دیکھیں چارجنگ نائنٹی فائی پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہمارے موبائل کو چارج کر رہا ہے اور یہ آپ اوپر بیٹھے کا نشان بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہمارا موبائل صحیح چارج ہو رہا ہے یہ بہت شاندار مڈیول ہے اس کے ذریعے نہ آپ کا موبائل خراب ہوگا نہ آپ کا موبائل کوئی کچھ ہوگا تو دوستو جیسا کہ آپ نے مڈیول دیکھ لیا ہے کہ اس سے ہمارا موبائل چارج ہو رہا ہے اور اب بھی کنٹینس چارجنگ ہو رہی ہے یہ ریڈ لائٹ دیکھیں اس کا مطلب چارجنگ ہو رہی ہے اس مڈیول کا کوئی نقصان نہیں ہے دوستو کہ اس کے ذریعے آپ کا موبائل خراب ہو جائے گا یا آپ کا موبائل سڑ جائے گا لوگ آپ کو ویسی ڈرا دیتے ہیں کہ ان مڈیولوں سے آپ کا موبائل نہ کچھ ہو نہ جائے ڈسپلے نہ خراب ہو جائے ٹیچ وغیرہ نہ چھوڑ جائے یہ بہت شاندار مڈیول ہے اور آپ کو اس ہستہ ریٹ میں مل سکتا ہے اگر آپ اس کو آن لین بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی ویب سائٹ سے بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ ہماری فیس بک پیج کے لنک سے بھی بائے کر سکتے ہیں اس کے تمام چیزیں آپ کو ہماری فیس بک کے لنک سے مل جائیں گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ